رات کو ڈڑھ کے کسی کے گھر سوتے ہیں کنڈی لگا کے جاگتی روں گے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ کرے بھائی تم اچھی عورت نہیں ہو لیکن میں اللہ کے قسم بالکل اپنے بچوں کے سر پر بیٹھے ہوئی ہوں میرا کامت نہیں ہے کتنے بچے کتنے ہیں بچے ہیں سب سے چھوٹا بچہ دو سال کا ہے اور سب سے بچی ہے بارہ سال کی آج میرے ساتھ انہوں نے آسا کیا دروازہ توڑ کے اندر آئے ہیں کل میری بچی کے ساتھ ناظرین فورٹی ٹو ایڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خورم شہدار ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک متاثرہ بہن موجود ہے جسے اس کے علاقے والے اس کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اسے تنگ کرتے ہیں اسے گھر سے نکالنے کے لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے وہ تھانے کے چکر کاٹ رہی ہے اس کے جسم پر وہ زخموں کے بھی نشانات ہیں اس نے میڈیکل بھی کروایا لیکن پولیس ابھی تک ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے یہ سارا ماجرہ کیا ہے ہم اسی بہن کی زبان نہیں سنتے ہیں اسلام علیکم میری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا معاملہ کیا ہے کس وجہ سے آپ کے ساتھ پولیس تعاون نہیں کر رہی اور آپ کی لڑائی کس وجہ سے بھائی کوئی وجہ نہیں ہے میرے جو ہے نا محلے والے وہ یعنی کہ آئے دن مجھ سے جھگڑتے لڑتے ہیں کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہی اس دن میں نے نالی کا کوئی یعنی کہ گھر میں سنگل کر رہا ہے برطن دونے کے لئے نالی کا پانی نکالا ہے باہر کی طرف میری گلی میں جا رہی پیچھے آل چاہتے تو انہوں نے اس یعنی کہ اسے اپنے ذہن میں رکھ کے میرے گھر کا دروازہ توڑا ہے گھر میں گھسے ہیں مارا کوٹا اتنا یعنی کہ کپرے بغیرہ پٹے ہیں یہاں پر ٹانکیں بغیرہ لگے ہیں چھوٹی ان کے ہاتھ میں تھی یعنی کہ کوئی چھوٹی تھی کہ کوئی نوک والی چیز تھی جو لگی ہے تو وہی یعنی لگی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ٹین ٹانکیں بھی لگے ہیں پھر ہم یہاں پر تھانے میں آیا ہیں جنہوں نے مجھے بچایا وہ مجھے تھانے لے کر آیا ہیں اور تھانے میں آنکہ ہم نے میڈیکل کر آیا اور درخواس وغیرہ دیئے میڈیکل کے ثروہ انہوں نے دو تین دفعہ بلایا کہ چلو ویسا ہی صلاح کرا رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے تو انہوں نے پرچا کرتا لیکن جو دفعہ لگتی تھی میرا دروازہ توڑ کے گھر آنے کی انہوں نے دفعہ نہیں لگائی انہوں نے الٹا دفعہ نہیں لگانی یعنی کہ انہوں نے الٹا ان کے خلاف پرچا کر دیا جو مجھے بچاہ رہے تھے ان کے خلاف پرچا کر دیا کہ آپ یہاں پر ہی رفعہ دفعہ کر دو دونوں صلاح کر لو وہ آپ کا پرچا کینسل کر دے جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے وہ بھی آپ کے محلے دار ہیں کہ رشتہ دار ہیں نہیں وہ محلے دار ہیں رشتے میں بھی آ رہے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے گھر کے بالکل یعنی کہ جو ایک دیوار ہے نا وہ ایک گھر کی ہے یہاں پر ان کا گھر ہے اور یہاں پر میرا ان کے اوپر انہوں نے کون سی ایف آئی آر کروائی ہے یہ مطلب یہ آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ اگر آپ صلاح نہیں کرتی تو ان کے اوپر وہ جو ایف آئی آر ہے وہ برقرار رہے گی اگر آپ صلاح کر لیتے ہو تو ان کے اوپر جو ایف آئی آر کروائی وہ بھی خارج کر دیں گے یہی مسئلہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ بھی لڑائی جگہ رہے گی ایف آئی آر کرائی ہے کہ انہوں نے میرے سر میں سریعہ مارا ہے لیکن سریعہ تب وہ مجھے بچاہ رہے تھے جس وقت کا وقوع انہوں نے بیان کیا ہے تو یہاں پر تھانے آتے ہیں تو انہوں نے زمانتے کرا لی پرچا ہو گیا میرے جو مجرم تھے انہوں نے زمانتے کرا لی اور دوبارہ پچاہت کٹھی ہوئی یہاں پر تھانے میں بلایا کہ بھئی صلاح کر لو جب بھی آتے ہیں صلاح کر لو بس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واقعی مجرم ان کو سزا ملنی چاہیے جب انہوں نے بلایا تو وہاں پر کہا ہے کہ آپ کی جو دفعہ لگتی تھی میں ڈی پیو پہ گئی ہوں میں نے پیش ہوئی ہوں وہاں پر میں نے درخاز دی ایسا جو صاحب نے میری دفعہ آزاد کر دی ہے کہ ہاں بھئی صاحب نے تمہاری دفعہ آزاد کی جا رہی ہے کہ دفعہ لگ گئی ہے قسم قرآن لیا دفعہ آزاد کر دی چار سو بہنجا جو بنتی تھی وہ ایس ایچو صاحب نے کہا جب آپ کا تھانے میں کٹ ہوا ساری پنچائت ہوئی اس میں ایس ایچو صاحب نے کہا چار سو بہنجا لگا دی گئی ہے لیکن وہ نہیں لگائی لگا دی تھی لیکن پھر جب دوسری طریق پر یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ تمہاری جو ہے نا خارج کر دی ہے لگی بھی یہ خارج کر دی ہے تو میں نے کہا کس وجہ سے نہیں تم اپنا کوئی قسم لے کہ نہیں آئی کسی کی قسم نہیں دلوائی میں نے کہا اُس دن قسم دلوائی تھی دفعہ آزاد ہوئی تھی تو انہوں نے پھر خارج کی ہے پھر جب روز جاتے ہیں کبھی ڈی ایس پی کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں کبھی ایس ایچو کے ساتھ جب بھی جاؤ آگے سے گنڈی الٹی سیدھی باتیں کریں گے کبھی کہیں گے کہ آپ جس کے ساتھ آ رہی ہو وہ تمہارا کون لگتا ہے اور میں تمہارے گاؤں میں گیا تھا یعنی کہ تم بڑی مشہور ہوئی یہ لوگ تمہارے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں مجھے صرف یہ ہی ہے کہ میں بالکل ویسی نہیں ہوں یہ کون کہتا کون تھا یہ آپ کو یہ ایس ایچو صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایس ایچو خود کہہ رہا تھا کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے تلقات نہیں ہے آپ نجائز تلقات رکھتے ہیں ہاں جی انہوں نے مجھے کل بھی مجھے بلایا کل بھی انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہارے گاؤں میں کہ ایسا تفتیش کرنے کے لیے کہ دروازہ واقعی ٹوٹا ہے کہ نہیں تو میں نے کہا اچھا تو پھر کہتے ہیں ہاں تو لوگ تمہارے بارے میں اٹھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں یہ تفتیشی ہے آپ کا یہ کنفرم ہے آپ کو کہ ایس ایچو نہیں ایس ایچو صاحب ہے ان کا یعنی بلکل انہ نے میرے موہ پہ واضح کہا ہے کہ واقعے تم اچھی عورت نہیں ہوں لیکن میں اللہ کے قسم بلکل اپنے بچوں کی سر پہ بیٹھے ہوئی ہوں میرا کامت نہیں ہے کتنے بچے کتنے چھے بچے ہیں سب سے چھوٹا بچہ دو سال کا ہے اور سب سے بچی ہے بارہ سال کی آج میرے ساتھ انہوں نے آسا کیا دروازہ توڑ کے اندر آئے ہیں کل میری بچی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں مجھے یہ ہی ہے کہ مجھے یہاں سے صرف تحفظ ملے جو مجرم تھے جنہوں نے مجھے یہاں پر چھوڑی ماری انہوں نے ان کو بے گناہ لکھ دیا کہ بے گناہ ہو اور جو میرے انجینوں نے بچایا تھا ان کو لکھ دیا کہ یہ گنے گار ہیں تو یہ نائن صافی ہے جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا اس وقت جب آپ کے یہ گلے پڑے ہیں آپ نے ون فائی پہ کال کی تھی ہاں جی میں نے ون فائی پہ کال کی موقع پہ پولیس ملازم آئے تھے انہوں نے دیکھا تھا آپ کا دروازہ ٹوٹا سارا گھر سے چونکی والے پولیس والے آئے تھے دو ملازم ان کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے میں نے پھر ان کو گھر جا کے پیپ بھارا ٹوٹا وہا تھا انٹے وغیرہ جو سوٹی وغیرہ جو ابھی جیسے دروازہ ٹوٹا گیا ویسے میں نے سب کچھ دکھایا تھا لیکن پھر بھی نہیں مانتے آپ کیا کہنا چاہوگی اللہ افران کو جو ہمارے اللہ افران حکومتی دران دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا اپیل کرنا چاہیں گے بھائی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی انصاف چاہیے جو مجرے میں ان کو مجرے مقرار تھے اور جو بے گناہ ہیں ان کو بے گناہ دیں مجھے ہر کچھ نہیں چاہیے ان سے مجھے یہ ہی کہ میری بچے میرا تحفظ ہو اکیلی راتی ہوں رات کو بھی آ سکتے ہیں کبھی کوئی نقصام دے سکتے ہیں اور میرے سسرار والوں کو انہوں نے یعنی کہ دھمکایا ہے کہ جا کے اپنی ان کو باز کرو آگے سے دھمکیا لگاتے ہیں کہ تینگولی مار دا ہوں گے تیریا لتا پان دا ہوں گے تینگولی مار دا ہوں گے یہ وہ لوگ کون ہیں کیا نام کیا ہے ان کے جو لوگ ہیں نا ایک رفیق ہے ایک اس کا بیٹا ہے شفیق ایک اس کا بیٹا ہے آسف اور ایک محسن انہی کی گلی میں رہتا ہے وہ فقیر ان کی ذات ہیں وہ لوگ ہیں گندی گندی ذات آلے اٹھ کے میرے گل دھتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی دروازہ توڑ کے آئے زیادتی کی ہیں انہوں نے تو میرے ساتھ انصاف مجھے چاہیے بھائی اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میرے سسرال والے ان کو جا کے انہیں جو میرے مجھرے میں میرے سسرال والوں کو کہتے ہیں کہ ان کو دھمکا دو کہ ہمارے ساتھ صلاح کر لے یہ یعنی کہ جا آتی جاتی ہے تھانے کچاری تو یعنی ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ صلاح کر لے وہ آگے سے دھمکاتے ہیں کہ تینوں گولی ماراں گے تیرے لطا پناں گے وہ اس دن کل بھی لرائی ہوئی ہے کل بھی انہوں نے یہی بات کی ہے تو میں نے آئی ہے تھانا گھنڈا سنگھ میں درخاز دی یہ دھمکیوں کی کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ردی حمل نہیں لیا کوئی ان کو فکر نہیں رات کو ڈڑھ کے کسی کے گھر سوتے ہیں کنڈی لگا کے جاگتی روں گے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ کرے بھائی میرے بھائی ناظرین آپ نے اس بہن کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ پولیس والے جو قانون کے رکھوالے ہیں جنہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے وہ خود ہی انہیں اٹھ کے انہیں برے القباصل بلاتے ہیں کبھی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی آتا ہے ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کا رویہ ہے جو وہ غلط قسم کا ہے ہماری ڈی پیو قصور اور آئی جی پنجاب کمر شارک صاحب سے اور وزیر اللہ پنجاب سے گزارش آئے کہ خدا را ایسی جو پولیس میں کالی بیڑے ہیں جو آنے والے غریب سائلین کو ایسے برے القباصل سے نوازتے ہیں ان پر ایکشن لیا جائے اور اس بہن کو بھی فوری انصاف فرام کیا جائے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک قرم شہداد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹوائش ٹی وی اللہ نے کے پاس